بچے تعلیم دوسرے دن فوٹو آ رہی آئی پوینڈ دی اب بابا رو لیتے ہوئے مل صاحب کنے آئے مل صاحب مل صاحب دعا کرو مل صاحب کیا ہوا جی چاند پاس آپ ابھی اچھے تھے نا بڑھ کے نیچے جھاڑ بڑھ کے جھاڑ کے نیچے تم ٹھہ رہے تھے ہس لیتے بول لیتے اچھے تھے نا جی ابھی کابی کیا ہوا مل صاحب دعا کرو مل صاحب دعا کرو ارے ہوا کیا پوٹی ہاتھ سے نکل گئی ہاں پوٹی آج ہاتھ سے نکلی جب انہیں تین سال کی تھی تو تم اس کو نکالے ہاتھ سے جب تمہاری گود میں تھی جب اس کی تربیت تم دین کی دے سکتے تم اس کو نکالے تھے نجا کے کتے اور بلی کے ماحول میں عیسائیوں کے ماحول میں شرکوالوں کے ماحول میں تم دیئے تھے تم ان کو بائی فرنگ بنانے کے موقع دیئے تم اس کلچر میں چھوڑے بچی کو اس کے دین کی فکر بچپن میں نہیں کیے بولیں گی انہیں ہائی نہیں بولیں گی میرے دوستوں یہ ماں باپ کی بدنصیبی ہے کہ اولاد کے دین سے زیادہ اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں اور جب ماں باپ کی زندگی خاص طور پر ماں ماں بچے کا پہلا مدرسہ ہے ماں کی گوت جب ماں کی زندگیوں میں دین ہوتا تھا ماں دیندار ہوتی تھی ایمان والی ہوتی تھی تو ان کی گوت میں پھلنے والے بچے کیسے ہوتے تھے حضرت خاجہ مہین الدین اج میری چیستی رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں مسلمان ان کی شخصیت ان کا مرتبہ ان کی بلایت ایک مرتبہ وہ دور دراز کے سفر پہ گئے واپس آئے وہ خوش ہیں وہ خوش ہیں وہ چہرہ کھلا ہوا ہے بہت خوش ہیں ماں نے پوچھا پوڑی ماں نے کہ بیٹا بہت خوش نہیں رہے ہیں آج کیا بات ہے بلے اممہ کیا بتاؤں آج میرے ہاتھ پر اس سفر میں اتنے لاکھ لوگ کلمہ پڑے اتنے لاکھ لوگ توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آگئے آج تو خوشی کا ٹکانہ نہیں ہے فرمایا مہین الدین زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں اس میں تیرا کمال نہیں کمال میرا ہے جب تو میری گوھر میں تھا جب بھوک لگتی تھی تو تجھے دودھ پلانے سے پہلے وضو کرتی تھی کبھی تجھے میں نے بے وضو دودھ نہیں پلایا اللہ نے اس با وضو دودھ کی لاج رکھے آج تجھے اس قابل بنایا دوستو اولادیں جب بنتی ہیں جب ماں کی گود دینی ہوتی ہے جب میری بہنوں کی گود میں میری بہنوں کی زندگی میں دین آتا ہے تو اس گود میں پلنے والی اولاد بیٹا یا بیٹی ہو وہ مومن بن کے نکلتی ہیں اور آج میری ماں کا حال کیا ہے بیٹے کو سلاری اگر گو لوری دیری ٹی وی آن کرے تک اس کو لوریس نہیں دیتے ہو نہیں 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 ٹی وی ہو نا میری ٹی وی کھل لے کو ساز بھی کبھی بہت ہی کتے ہیں میڈم دیکھ رہے ہیں ہوم منسٹر ہے انہوں اور فارن منسٹر پوٹے کو سمال رہے ہیں دودھ کی شیشی لارہے ہیں کبھی کچھ لارہے ہیں دیکھ مجیب جاؤ ٹماٹے لے کاؤ بعد اسے جی میڈم میں ایک صاحب کے گھر پہ گیا ہوا تھا یا نہیں دوسرے ملک میں تو بھر میں تھا میں ہمارے ایک دوست کرائے پہ تھے وہ دوست بھی یہیں بیٹھے ہوئے اتفاق سے جدہ میں تھے ہم تو ایک صاحب کے گھر پہ انہوں رہتے تھے وہ دوست ہمارے جو آج یہاں ہیں آپ کے سامنے تو ہم لوگاں ملنا جلنا رہتا تھا وہ میں صرف یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری مائیں اور بچوں کے پیرنٹس اور والد یہ سمجھیں کہ دین اور دینی تعلیم کی اہمیت کیا ہے ایک زمانے میں ہماری عورتیں ہماری بیویاں شوہروں کے نام لینے کو ڈرتی تھی بے حد بھی ہوتی ان کا نام لے ہوں میں تو ہم بھی وہاں جدہ میں ایک تھے ایک صاحب کے گھر پہ ان کا نام مجیب تھا مجیب بھائی تو ہم کو نہیں معلوم ہم لوگ باہر کے روم میں رہتے تھے اندر وہ لوگ رہتے تھے فیملی والے تو ایک دن میں بیٹھا تھا بچے کچھ پڑھ رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر تو وہ صاحب مجیب بھائی بلکہ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے انہوں دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو اندر سے میڈم خونخار شیرنی کیسا رہتی ویسا ہم منسٹر مجیب جی جی میڈم کدھر نہیں اب بھی آ رہا ہوں کوئی دروازہ نہیں ہے چلو گھر میں جی اچھی بات ہے دروازہ بن کر کے آگے مجیب پر رہے کیا کیسا نام لے رہے ہیں ہمت دیکھو یہ ہے وہ تعلیم کا نتیجہ جس میں ہم ڈالے دین کی تعلیم اور تربیت سے پہلے دینی ماحول اور دینی تربیت نہیں کر کے جہاں ڈالے ہیں تعلیم کے نام پر اس تعلیم کا یہ نتیجہ ہے ورنہ ایک دور تھا ہمارے بچپن میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ عورتیں بیویاں کبھی اپنے شوہر کا نام زبان پہ نہیں لاتے تھے ایک صاحبہ کا کہ شوہر کا نام رحمت اللہ تھا رحمت اللہ تو اب انہوں کب بھی نام نہیں لیتے تھے مگر نماز پڑھ رہی تھے اب نماز ختم کرتے وقت کیا بلنا ہے السلام علیکم رحمت اللہ نام آرہا فارن منسٹر کا ان کا ایک بیٹا تھا اسلام بل کے تو وہ بیچارے اتنا عدب شوہروں کا تھا کہ نماز پڑھ رہی تو جب دعا ہوا پڑھ لیا سلام پھیننے کا رہا تو السلام علیکم اسلام کے ابو السلام علیکم اسلام کے ابو یہ مزاز تھا عورتوں کا کب جب ان کی ماں کی گود میں دین ملا تھا ان کی تربیت اسلامی ہوئی تھی آج کی ماں اپنی گود میں اولاد کو لٹا کر گانے گاتی ہیں لوری کے نام پر ٹی ویوں میں ناچ دیکھتی ہیں تو پھر وہ بچہ شاروخ اور سلمان کو اپنا آئیڈیل بنا کے زندگی گزارتا ہے اور جب ماں کی زندگی میں دین تھا تو گود میں نہیں کوک میں پلنے والے بچے بھی حافظ قرآن بن جاتے تھے پندرہ پندرہ پاروں کے تو یہ ماں کی زندگیوں سے اور بات بھی زندگی سے دین نکلا اس لیے آج اولاد بے دین اور نافرمان بن کے راتوں کو کبھی نکلس روٹ پہ کبھی پبوں میں کبھی کلبوں میں کبھی رات کے شام کے اندھیرے میں کبرستانوں میں بیٹھ کر جوہ بازی کبھی کچھ کبھی کچھ کہیں چبتروں پہ بیٹھ کے شراب کے باطل یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ماں باپ کی زندگی میں دین نہیں تھا اولاد بے دین نکل گئی اور آج آج وہ اولاد ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گئی اس لیے کہ تم نے اس کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑا اگر اللہ سے جوڑتے تو آج یہ تمہاری فرما بردار بنتی تھی